اسلام علیکم ورحمت اللہ دوستو آج کیسے ویڈیو میں ہم لوگ پڑھیں گے ذرب الامثال یعنی کہاوت کے بارے میں جو جے ایسی سی جی الاردو کا بہت ہی اہم اور امپورٹنٹ ٹاپک ہے تو چند ذرب الامثال بھی ہم لوگ دیکھنے والے ہیں اور اس کو سمجھنے والے ہیں کہ کہاوت کیا ہے ایسے کہاوتوں کو ہم لوگ دیکھیں گے جو اگزام میں پوچھا جا سکتا ہے جو فیمس اور مشہور کہاوتیں ہیں تو اس کو اس ویڈیو میں ہم لوگ دیکھنے والے ہیں تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھنا تو اس لئے سٹارٹ کرتے ہیں دوستو آج کا یہ ویڈیو کہاوت پہلے سمجھتے ہیں کہ ذرب الامثال یعنی ذرب الامثال کسے کہتے ہیں ذرب الامثال جس کو کہاوت بھی کہتے ہیں کہاوت کو ذرب الامثال بھی کہتے ہیں کہاوت ایک ایسا جملہ ہے جس میں کوئی مشاہدہ کوئی observation یعنی کوئی مشاہدہ کوئی experience تجربہ کوئی اہم بات لفظوں کے حقیقی معنی یا مرادی معنی میں استعمال ہو یعنی کوئی ایسی بات یا کوئی ایسا جملہ کوئی ایسا sentence جو اپنے reality میں اس کا use ہو یا اس کا meaning کچھ اور لیا جائے تو اس طرح سے جو استعمال ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں ذرب الامثال کہتے ہیں یا کہاوت کہتے ہیں کچھ کہاوتیں آسان انداز میں بھی ہوتی ہیں جس کو سمجھنے میں کوئی مشکل نہیں ہوتی ہے جس کو ہم لوگ آگے ویڈیو میں دیکھیں گے اور کچھ کہاوتیں ایسی ہوتی ہیں جو مشکل ہوتی ہے جو اشارے میں بات کرتی ہیں اس کو بھی ہم لوگ اس ویڈیو میں دیکھنے والے ہیں کہاوت عام سماجی زندگی میں پیدا ہوتی ہیں اور کہاوت بننے یا بنانے میں کوئی واقعہ حاصل ہے کوئی ماحول بنیادی کام کرتا ہے کہاوت کیا ہے کوئی عام سماجی زندگی میں کہاوت فون بناتے ہیں ہم اور آپ ہی اپنی عامی زندگی میں سماجی زندگی میں کہاوت کو بناتے ہیں جب کوئی واقعہ یا حادثہ ایکسیڈنٹ پیس آتا ہے تو اس time ہم لوگ اس کو بولتے ہیں تو کچھ کہاوتیں یہاں پہ مشہور کہاوتیں ہیں اور اس کا مطلب بھی دیا ہے میں اس کو ایک ایک کر کے بتاؤں گا جیسے اونچی دکان فیکے پکوان بہت ہی مشہور کہاوت ہے تو اس کا مطلب ہے دکھاوا کچھ اور اصلیت کچھ اونچی دکان فیکے پکوان اونچی دکان فیکے پکوان اس کا مطلب کیا ہوتا دکھاوا کچھ اور اصلیت کچھ اس کے بعد ہے میری جوتی میرا سر میری جوتی میرا سر تو ایک نیچہ اوپر دکھا رہے ہیں یہاں پہ تو میری غلطی میرا نقصان میری جوتی میرا سر تو میری غلطی میرا نقصان اس کا مطلب ہے اگلا کہاوت ہے سوتے کو سوتا کیا جگہ یعنی جو خود سو رہا ہے وہ سونے والے کو کیا جگہ آئیں گے تو اس کا مطلب کیا نکالا جاتا ہے نکمہ کام کی نصیحت نہیں کر سکتا جو نکمہ انسان ہے وہ کام کی کسی کو کام کی نصیحت کیا کرے گا تو اس کا مطلب ہے سوتے کو سوتا کیا جگہ یعنی نکمہ انسان کسی کو کام کرنے کی نصیحت کیا کرے گا یعنی وہ ایسی چیز کے بارے میں کسی کو نصیحت کیسے کرے گا جس چیز کو وہ خود ہی نہیں جانتا ہے اس کا مطلب یہ ہے اگلی کہاوت ہے پانچوں امیلیاں ایک سی نہیں ہوتی یہ بھی گاؤں سماج اور ہمارے سماجی زندگی میں بہت ہی مشہور ہے کہ پانچوں امیلیاں ایک سی نہیں ہوتی گھر میں گاؤں میں بہت ہی مشہور کہاوت ہے پانچوں امیلیاں ایک سی نہیں ہوتی یعنی ہر چیز کی الگ الگ خوبی ہے ہر انسان ایک جیسا نہیں ہوتا ہر انسان کے اندر الگ الگ کوئیلٹی ہیں الگ الگ خوبیاں ہیں کوئی ایک جیسا نہیں ہوتا ہے نیسٹ کہاوت ہے دودھ کا دودھ پانی کا پانی یہ بھی بہت مشہور ہے دودھ کا دودھ پانی کا پانی یعنی انصاف ہونا جب کوئی لائے جھگڑا ہوتا ہے یا کوئی جھرم کا ارتکاب کرتے ہیں یا کوئی کسی پر الزام لگا دیتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ پتہ کرنے کے بعد دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا تو یہی ہے دودھ کا دودھ پانی کا پانی یعنی انصاف مل جائے گا انصاف ہونا جس تھالی میں کھائے اسی میں چھید کیا یہ بھی بہت ہی مشہور ہے جس تھالی میں کھائے اسی میں چھید کیا تو اس کا مطلب ہے نمک حرامی کرنا اگلی کہاوت ہے جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا جنگل میں مور ناچا تو کس نے دیکھا یعنی اس کا مطلب ہے اپنی قابلیت کو اپنی ایبلیٹی کو اپنی کیپیبلیٹی کو ایسی جگہ شو کرنا جہاں کوئی دیکھ نہ سکے تو یہ تو بیکار ہے اپنی قابلیت وہاں دکھانا جہاں کوئی نہ تو دیکھ سکے تو بیکار ہے اگر آپ کے پاس قابلیت ہے، عیبیلیٹی ہے، نالج ہے تو آپ اسی جگہ اس کو دکھائیے، اسے جگہ شوک کیجئے جہاں لوگ دیکھ سکیں اور اسے فائدہ اٹھا سکیں تو یہی ہے جنگل میں مور نہ چاہے کس نے دیکھا اگلی کہاوت ہے جان نہ پہچان میں تیرا مہمان یہ بھی بہتی مشہور ہے گاؤں سماج میں یہ بہتی مشہور کہاوت ہے یعنی بن بلائے کسی کا مہمان بننا ہے بن بلائے کسی کا مہمان بننا کیا ہے جان نہ پہچان میں تیرا مہمان تو بن بلائے کسی کا مہمان بننا یہ کیا ہے جان نہ پہچان میں تیرا مہمان اس کا مطلب ہے اگلی کہاوت ہے جس کی لاٹھی اس کی بھینس یہ بھی گاؤں سماج میں بہتی مشہور ہے جس کے پاس طاقت ہے وہی سب کچھ کر سکتا ہے جس کی لاٹھی اسی کی بھینس اگلی کہاوت ہے جان نہ پہچان خالابی سلام یعنی بے ضرورت دخل اندازی کرنا جان نہ پہچان خالابی سلام یعنی بے ضرورت کسی چیز میں دخل اندازی کرنا انڈر فیر کرنا اسی کو کہتے ہیں جان نہ پہچان خالابی سلام اگلی کہاوت ہے بڑھی گھوڑی لال لگام یعنی بڑھاپے میں سجنہ سورنا بڑھی گھوڑی لال لگام اس کہاوت کا مطلب کیا ہے بڑھاپے میں سجنا سبرنا میک اپ کرنا یہ کیا ہے بڑھاپے میں سجنا سبرنا بڑی گوڑی لال لگام بہت ہی امپورٹنٹ اور مشہور کہاواتیں ہیں ایسی کہاواتیں عام طور سے اقزام میں پوچھا جاتا ہے اس لیے اس کو آپ اچھا سے یاد رکھئے نیسٹر بکری کیمہ کب تک خیر منائے یہ بھی بہت ہی مشہور ہے پولیٹیشن عام طور پر اس چیز کو استعمال کرتے رہتے ہیں اس کہاوت کو بکری کیمہ کب تک خیر منائے اپنی سزا سے کوئی کب تک بچ سکے گا یعنی کسی نے کوئی جرم کیا ہے تو وہ اپنی سزا سے کب تک بچے گا ایک نہ ایک دن اس کو سزا تو ملنی ہے انصاف تو ملنا ہے تو بکری کیمہ خیر کب منائے اپنی سزا سے کوئی کب تک بچ سکے گا اگلی کہاوت ہے بھری جمعانی میں مانجھا ڈھیلا بھری جمعانی میں مانجھا ڈھیلا کا مطلب کیا جمعانی میں کمزوری دکھانا ہے یعنی جوانی کی عمر میں کوئی ایسا کام کرنا جو اچھا سے کرنا پانا یا اس کام میں دیر کرنا جو ایک بڑھا آدمی بھی اتنا دیر نہیں کر سکتا اتنا دیر آپ ایک جوانی کے عالم میں جوانی کی حالت میں کریں گے تو اس کے لئے کہا جاتا ہے بھری جوانی میں مان جا ڈیلا جوانی میں کمزوری دکھانا یعنی دیر سے کام کرنا اپنے پاں پہ کلھاڑی مارنا یہاں پہ جتنی بھی کہاوتیں ہیں ساری کی ساری کہاوتیں عام طور سے سماجی زندگی میں ہم استعمال کرتے ہیں یعنی اپنا ہی نقصان آپ کرنا اپنے پاؤں پہ کلھاڑی مارنا اپنا ہی نقصان آپ کرنا اگلی کہاوت ہے جادو وہ جو سر چھا کر بولے اس کا مطلب کیا ہے اس کو بھی آپ عام طور سے سنتے ہی رہتے ہیں جادو وہ جو سر چھا کر بولے یعنی اثردار چیزیں اثر دکھاتی ہیں یعنی کسی چیز میں اثر ہوتی ہے تو اپنا وہ اثر دکھاتی ہیں اگلی کہاوت ہے آگ پانے کا کیا میل یعنی دو الگ الگ چیزیں ہیں ایک جگہ نہیں ہو سکتی دو متزاد چیزیں ہیں ایک جگہ نہیں ہو سکتی آگ اور پانی ایک جگہ آگ میں پانے ڈالیں گے تو وہ بجھ جائے گی آگ مرگا نہیں بولے گا تو صویرہ نہیں ہوگا اس کا مطلب کیا ہے کسی سے بہت زیادہ امید نہیں کرنی چاہیے مرگا نہیں بولے گا تو صویرہ نہیں ہوگا یعنی کسی سے بہت زیادہ امید نہیں کرنی چاہیے اگلی کہاوت ہے بن مانگے موتی ملے مانگے ملے نہ بھی یعنی مانگنے سے ذرا سی بھی چیز نہیں ملتی اور نصیب والوں کو مہنگی سے مہنگی بھی چیزیں مل جاتی ہیں اندھیری نگری چوپٹ راج یہ بھی بہت ہی مشہور کہاوت ہے نہ اچھا ماحول نہ اچھا انتظام اندھیری نگری چوپٹ راج یعنی نہ اچھا ماحول نہ اچھا انتظام اگلی کہاوت ہے ایک انڈا وہ بھی گندہ ایک ولاد وہ بھی خراب اس کا مطلب ہے ایک ولاد وہ بھی خراب یعنی ایک گندہ تھا وہ بھی گندہ نکلا یعنی ایک اولاد وہ بھی خراب اگلی کہاوت ہے عام کے عام گھٹلیوں کے دام ایک چیز کے دو فائدے ہونا ہے یعنی ایک چیز کے دو فائدے ہونا اگلی کہاوت ہے اونٹ کے موہ میں زیرہ یعنی ضرورت سے بہت کم ہونا اونٹ کے موہ میں زیرہ اونٹ کا اتنا بڑا موہ ہوتا ہے تو زیرہ اس کے موہ میں کیا کام ہوگا تو ضرورت سے بہت کم ہونا اس کا مطلب ہوتا ہے اس کے بعد ہے تعلی ایک ہاں سے نہیں بچتی یہ بھی بہت ہی مشہور ہے جس کو ہم عام زندگی میں اس کا استعمال کرتے رہتے ہیں دو طرفہ کام دونوں طرف کی کوشش سے ہوتی ہے یعنی تعلی جو بچتی ہے وہ دونوں طرف سے ہوتی ہے ایک طرف سے نہیں تو کام دونوں طرف سے ہونا چاہیے تو دوستو اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دینا اور اس ویڈیو کو بار بار سننا تاکہ آپ اس کہاوت کو یاد رکھ سکیں